اور اب آپ کو دکھاتے ہیں دلی کی ایک ایسی دلیر بھابی کی داستان جسے دیکھ کر سن کر آپ حیران رہ جائیں گے دلیر کی آیشہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بدماشوں کا سامنا کیا انہیں گولی ماری اور اپنے دیور کو اگواہ ہونے سے بچا لیا ماسوم چہرہ اور دلکش مسکرہت لیکن دلیری ایسی کی دنیا سیلیوٹ کرے یہ ریل نہیں بلکہ ریل لائف کی ہیروین ہیں نام ہے آیشہ نیشنل لیبل کی شوٹر رہی آیشہ نے وہ کارنامہ کیا ہے جسے سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں تبالیں گے دلی کے بھجنپورہ علاقے میں آیشہ کے دیور آصف کو کچھ بدماشوں نے ادبا کر لیا آصف پارٹ ٹائنگ کیپ چلاتا ہے بدماشوں نے پہلے کیپ بھکی اور ہتھیار دکھا کر اسے قبضے میں لے لیا پچیس ہزار کی فیروتی کے لیے جب گھر پر فون گیا تو آیشہ اور ان کے پتی فلک پٹا پٹ بدماشوں کی بطائی جگہ پر پہنچ گئے بجنپورہ چوک پہ جہاں انہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم لوگ وہاں پر رکے تو وہاں پی سی آر کھڑی تھی اور پولیس والے بھی پٹرولنگ کے لیے گھوم رہے تھے تو اس نے کہا یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں گیا تم اپنے ساتھ پولیس کو لے آیا ہو اب تمہارا بھائی تو جائے گئی پولیس کو دیکھ کر بدماش گھبرا گئے اور اپنی گاڑی آگے بڑھا دی آئیشہ اور فلک ان کے پیچھے تھے آگے جب بدماشوں نے گاڑی روکی تو آئیشہ کو لگا کہ بدماش آصف کو گھولی مار دیں گے بس یہی وقت تھا جب آئیشہ نے اپنی گن نکالی اور بدماشوں پر فائر کر دیا جیسی گیٹ کھولا کہہ رہا ہے یہ پولیس کو لائے ہیں مار دے مار دے مار دے اسے مار دے بس یہ سنکے مجھے لگا کہ یہ مجھ پہ اٹیک کرے اس سے پہلے میں نیچے ان کو فائر کر کے درا دوں نیچنل لیبل شوٹر رہی آئیشہ کا نشانہ بھلا کہاں چوکنے والا تھا گولی سیدھے ایک بدماش کے پیر میں لگی اور اس نے کھبرا کر ہاتھ اوپر کر دی جیسی میں نے فائر کیا تو سامنے والا تو ہینڈس اپ کر کے ایسے بول رہا میری کوئی گلتی نہیں ہے میں انہوں سنٹ ہوں میں اس نے پھزایا مجھے اس نے پھزایا بٹ پیچھے والا پھر بھی کوشش کر رہا تھا اکڑ رہا تھا بھاگوں ماروں کیا کروں لیکن پھر اتنی دیر میں سامنے والی گاڑی سے بھی سارے لوگ اترے اور یہ لوگ بھی اترے انہوں نے سب نے اس کو دبوچا آئیشہ اور ان کے شوٹر رہ پتی پلک دونوں پولیس ویلپیر ایسوسییشن کے تحت بچوں کو شوٹنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں اور اب جو بہدوری آئیشہ نے دکھائی ہے وہ بھی ایک مثال ہے نریش بسوانی ڈللی انڈیا نیوز